ہر چیز آپ کو ہر پنجاب کا جو بڑا آسپیٹل ہے اس پر اسی طرح نظر آئے گی یہ ایک میٹنگ میں علی جان صاحب نے مشورہ دیا کہ جی موقروم پہلے ہم کر لیں تیار تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم ایک طرح کا کرنے میں کامیہ ہو جائیں گے تو ہم نے ایک سرویسز میں موقروم بنایا وہ نہیں کسی کو بھی پسند نہ آیا پھر میں نے چیف سیکری صاحب سے ریکویسٹ کی کہ یہ بڑا ایسا کام ہے کیونکہ جو یہ فائنل ہونا ہے اس نے پورے ہسپیٹل میں امپلیمنٹ ہونا ہے انہوں نے تین دن دن رات لگا کے اس موقروم کو فائنل کیا اور پھر وہی موقروم جو تھا وہ پورے پنجاب کے ہر ہسپیٹل میں امپلیمنٹ ہوا تو اس پروجیکٹ جو یہ پنجاب کے ہسپیٹل کی رینوویشن ہے اس میں ہر بندے نے اپنا رول ادا کیا چاہے وہ ہسپیٹل والا ہے چاہے وہ ہیلڈ ڈپارٹمنٹ والا ہے چاہے وہ سی این ڈیو والا ہے آئی ڈیب والا ہے سی ایم آفیس والا ہے چیف سیکری آفیس والا ہے کوئی بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب ٹیم ایفٹ ہوئی تو یہ تین مینے میں مکمل ہو گیا اب یہ پاکستان کی سب سے بڑی ایمرجنسی بن چکی ہے دھائی سو بیٹ کی یہ ایمرجنسی ہے ون سیونٹی فائی بیٹ کی پہلے ہوتی تھی چار اپریشن تھیٹر تھے اس میں پہلے اب نو اپریشن تھیٹر اس میں ہیں اس کے بیسمنٹ ہے چار فلور ہیں پانچ فلور ہیں بیسمنٹ پلس فائی فلور ہیں جو یہاں پہ ریڈی ہو گئے ہیں اور یہ اپریشنل ہو گئے ہیں آج سے ایچ ایم ایس سسٹم مریض کو صرف اپنا آئی ڈی کارڈ دکھانا ہے اور اس کے بعد اس کا سارا ریکارڈ سمام ہسپیل میں مینٹین ہوگا اور اگر وہ یہاں سے جنرل ہسپیل شفٹ ہوتا ہے تو اس کی فائل کی ضرورت نہیں ہوئے گی وہ تمام ریکارڈ ایم ایس سسٹم میں موجود ہوگا تو وہ سسٹم بھی اللہ کا شکر ہے پہلی دفعہ پنجاب میں ایمپلیمنٹ ہو چکا ہوا ہے جو نیا فرنیچر آیا ہے یہاں پہ وہ سٹیٹ آف د آرٹ فرنیچر ہے اور چاہے وہ آئی سی اوز کا ہے چاہے وہ وارڈز کا ہے چاہے وہ آپریشن تھیٹرز کا ہے وہ سٹیٹ آف د آرٹ آپ کو آپریشن تھیٹرز بھی جو ملیں گے آپ جو لوگ مہمان آئے ہیں آج میری ریکویسٹ ہے کہ وہ ضرور وزٹ کریں تاکہ وہ دیکھ سکیں کیونکہ جب ایک دفعہ پیشنٹ آ جاتا ہے تو وہ دکھانا مناسب نہیں ہوتا تو اگر ابھی دیکھ سکیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح کی یہ آپریشن تھیٹرز بنیں میں آپ کو ایک دعویٰ کر سکتا ہوں آج کہ جو بھی پیشنٹ لاہور میں یا لاہور سے باہر سے آنا چاہتا ہے آج کے دن ہم آپ کو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ ہسپیٹل کسی بھی لاہور کے پرائیوٹ ہسپیٹل سے بہتر ہسپیٹل ہے اس میں فائر الارم سسٹم پورا موجود ہے اس میں نرسز کو کال کرنے کا سسٹم موجود ہے اس میں تمام وہ فسیلٹیز موجود ہیں جو کسی بھی ایک بہار کے ہسپیٹل میں موجود ہونی چاہیے یا ہوتی ہیں اچھا اس کے بعد نیرو سرجری کی یہاں پہ فسیلٹی بڑھائی گئی ہے اور یہاں پہ سیٹی سکین کی مشین دوزار سترہ سے خراب چلی نہیں تھی خراب پڑی تھی ایمرجنسی میں وہ آپریشنل کر دی گئی ہے اور یہاں پہ سب سے پہلی دفعہ پاک پنجاب میں کوئی بھی انٹینسیف کیئر کا ڈاکٹر موجود نہیں تھا جب مریض کرٹیکل ہوتا ہے تو اس کو ہینڈل کرنا بھی ایک سپیشلائزیشن ہے پنجاب میں پہلی دفعہ انٹینسیف کیئر کے سپیشلس ڈاکٹر ہائر کیے گئے ہیں اور اس ایمرجنسی میں موجود ہیں یہاں پہ غریبوں کا علاج فری ہے چلتا آ رہا ہے اور اس کو کونٹینیو کر رہے ہیں دوائیاں فری ہوں گی لیکن اس کے ساتھ اگر وہ لوگ جو استعاد رکھتے ہیں وہ ان کے لیے بھی یہاں پہ ساتھ پرائیوٹ رومز بنائے گئے ہیں کہ وہ بھی آکے یہاں پہ اپنا علاج کرا سکتے ہیں میں پھر کہوں گا ان کو انشاءاللہ پرائیوٹ سیکٹر سے بہتر علاج ملے گا انشاءاللہ آخر میں ہسپیل کی ایڈنسٹریشن سے وائس چانسلر صاحب سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ اس ہسپیل کی جو یہ رینویشن ہو گئی ہے اس کی اونرشپ لیں نرسز ڈاکٹرز خاص طور پر اگر آپ اس کی اونرشپ لیں گے تو یہ اگلے دس سے پندرہ سال تک ہسپیل اس طرح جائے گا وہ یونگ ڈاکٹرز جو ابھی پڑھ رہے ہیں بچے جو اس ٹائم پہ ایڈوکیشن لے رہے ہیں انہوں نے اپنی یہاں پہ ٹریننگ کرنی ہے ان سے لے کے وائس چانسلر تک سب اگر اس کی اونرشپ لے لیں گے تو یہ ہسپیل اسی طرح رہے گا ابھی سی انڈویو نے اگلے چھے مہینے اس کی کوئی بھی رپیر وغیرہ ہوگی وہ کرتی رہے گی بلکہ آگے کے لئے مجالی جان صاحب کہہ رہے ہیں کہ تین سال کے لئے کانٹریکٹ سی انڈویو کو دینے کا پلان کرنے تاکہ یہ ہسپیل اسی طرح منٹین رہے لیکن مین چیز ہے اس کی اونرشپ اس کی اونرشپ لینا سب سے ضروری ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس کی اونرشپ ضرور لیں گے اور اس کو اسی طرح رکھیں گے انشاءاللہ سب کا بہت شکریہ پاکستان پوائنڈ آلوان سر کی اپتائیگا کہ جیسے ایسا نمان صاحب میں بھی کہا کہ سٹیٹ آف د آٹ بیلڈنگ ہم نے تو ایسی بیلڈنگ اس سے پہلے نہیں دیکھی لیکن جو یہ کی شورہ نے رائز کیا ہے وہ ہے لائیبیلٹی اگر لائیبیلٹی کلیر ہو جائے اور جو میڈیسن ہے لوکل پریجیز کی اگر وہ لوگوں کو ملنا شروع ہو جائے وہ مل رہی ہے وہ مل رہی ہے وہ پرانا تعلق وہ ایک تیکنیکل چیز ہے بٹ اس سے تو تعلق ہوں ملتان کے جو ہسپتال ہیں کیا وہ بھی اسی طرح سٹیٹ آف دی آرٹ ہوں گے ملکل جو نشتر آسپیٹل ٹو ہے نشتر آسپیٹل ٹو اور ساؤتھ سٹی آسپیٹل جو ہے ان کی اناؤگریشن کے لئے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ بھی آپ کو اسی طرح ملے گا یہ بتائیے گا کہ آپ نے جتنی تیذ رفتاری سے اپنیٹنیور میں کام کی ہے بہت سارے ہسپتال کی ریویمپنگ سمیت سٹیٹ آف دی آرٹ ہسپیٹل میں ہسپیٹل بنایا گیا آپ الیکشن آ رہے ہیں اور اگلی حکومت بھی بننے کے لئے تیار ہے جو تیذ رفتاری سے آپ نے کام کیا جو پودا لگایا ہے یہ درخت بند پائے گا اگر ماضی کی صورت حال کو دیکھا ہے انشاءاللہ مجھے بڑی ہمیں گئے کہ ریویمپنگ فیر تو کام چل رہے ہیں اس وقت آپ فرنیچر مشینریر کے لئے بھی سنے ساڑھے پانچ آرہ روپیا مقتصد کر رہے ہیں جو 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 ریکوائرمند پوری کار پی آئی ٹی بی کے تحر آئیڈی کار نمبر ہو رہا ہے آپ کے آنے سے پہلے ایک پروٹیسٹ ہوا ہے ینگ ڈوکٹرس کا اس میں کچھ آپ کے جو بیوروکریٹسن وں میں کہ آپ کے معاملات حل ہوگے لیکن اس کے بعد جو دن کی تذکیل کی جاتی ہے یہ سنسنا کپ پیسے ہیں یار یہ تو ان سے پوچھو کیونکہ بات یہ ہے کہ ہر چیز میں پروٹیسٹ سے کام نہیں ہوتا ہر چیز میں پروٹیسٹ سے کام نہیں ہوتا یہ ہسپیٹل کی بات کریں ہسپیٹل کی بات کریں ہسپیٹل کی تذکیل سے کام کیا تو آپ کا شروع شباش سے زیادہ ہوتا ہے سیوچر میں اگر سیاتھی پارٹی وہ